اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو محنت ہے اللہ اس کو خبول کرے اور میں سب بھی نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے لئے اپنے رمضان شریف بہت خریب ہے آپ اپنے دوستوں کو اپنے خاندان رشتہ داروں کو اڑوس پڑوس کی مدد کرئے تاکہ ان کو جو ہے کسی خسم کی جو ہے رمضان میں تکلیف نہ ہوئے ویسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ تم لوگوں کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ سب کو یہ ہدایت دے کہ یہ نوجوان کو ہمت دے اور ہم سب حیدر آبادی نوجوان ایک مردبہ اس کو سلام کرتے ہیں فٹ پات پر سوتے ہوئے لوگ گوڑے سے کھانا ڈونتے ہوئے بچے گود میں بچوں کو لے کر کار کے سامنے آنے والی عورت یہ ہندوستان کی وہ تصویر ہے جہاں بڑے بڑے مالز اچھی اچھی بیلڈنگ اور فائشٹار ہوتل کے بیچ کہیں ڈوبی ہوئی ہے بھائی لائن میں آو لائن میں پیچھے کھٹو رہے پیچھے دے ہو پیچھے جاگے کھٹو رہے لے لو لائن میں آ جاؤ میرا نام محمد سجات اللہ الحمدللہ بی فارماسی کمپلیٹ کر چکا ہوں ابھی سلطان لوم کالیج آف فارماسی سے فارما ڈی پڑھ رہا ہوں میں مشیر آباد کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے پانچ سو پچاس دن سے نیلو پور ہاؤسپیٹل کے باہر پیشنٹس اور اٹینڈرز کے لیے ناسٹہ فراہم کر رہا ہوں اور کوٹی میٹرنیٹی ہاؤسپیٹل میں وہاں پر بھی ناسٹہ فراہم کر رہا ہوں ٹوٹل ہر روز صبح آٹھ سو لوگ کے لیے بریک فارس ڈیسٹریبیوٹ کرتا ہوں اور صبح آٹھ بجے کوٹی میٹرنیٹی ہاؤسپیٹل اور نیلو پور ہاؤسپیٹل صبح نو بجے یہ جو کام شروع ہوا میری جرنی بی فارمسی ثرڈ یئر میں تھا تب میرا ایک بیک لکک آ گیا تھا وہاں سے میرا انٹینشن تھا کہ ایک در تھا پاس ہوں گا یا فیل ہو جاؤں گا تو میں ایک نیت کر رہا تھا کہ دس لوگ کو کھانا کھلاوں گا تو وہاں سے میں جب پاس ہوا میرا ریزلٹ آیا دس لوگ کے لیے میں کھانا لے کے نکلا تب روٹ پہ ایک بھوکا غریب روٹ پہ سو رہا تھا تو میں نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ بھائی آپ کھانا کھاؤ گے اس نے کہا نہیں میں تو کھا چکا ہوں پھر میں آگے کی طرف لے کے نکلا وہاں پہ چار سے پانچ پاکٹس میرے پاس بچے ہوئے تھے مگر میرے اتھراف پندرہ سے بیس لوگ آگے تھے تب ایک مجھے ایساس ہوا کہ بھوک کیا ہے میں ایک میڈل کلاس فارمیلی سے میں زیادہ سٹرگل نے دیکھا جو مانگا وہ مل گیا مجھے لائف میں تو تب مجھے اتنا ساتسکشن اتنا سکون فیل ہوا اتنی خوشی محسوس ہوئی میں جا کے میرے گھر والوں کو سب کو بتایا تو وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ لوگ آگے آئے تو میں کانسپٹ تیار کیا تھا کہ اللہ ہمیں اتنا دے رہی اتنا نواز رہی اس کے کرم اور فضل تھے تو آپ ایک مہنے کی سیلری میں ایک دن کی سیلری یہ کام کیاستہ دی تو الحمدللہ میرے پورے فیملی والے ریڈی ہوئے تو وہاں سے تین سال پہلے سے ڈینر ڈسٹیبیشن پروگرام کرتا ہوں تھا جو رات میں غریب روڈ پہ سونے والے لوگوں کے لئے رہتا تھا پھر میرا بی فارم کمپلیٹ ہوا یہ پھر بریکفاسٹ کا کانسپٹ میرے پاس تھا یہ بریکفاسٹ کا کانسپٹ جو ہے اس میں کم بجٹ اور بہت لوگ کو فائدہ پہنچتا جیسا اکمہ اٹلی بریکفاسٹ میں لوگ کھاتے ہیں مگر اس میں کیا ہے بہت لوگ کو فائدہ پہنچتا ہے اب میں سٹارٹ کیا تھا ایک ہزار روپے کا بجٹ رکھ کے ڈیلی کا وہاں سے میرا جو میں تین کلو سے پانچ کلو کیا اکمہ بنا کے لے لے کے گیا نیلوفر ہسپٹل کے طرف وہاں سے پورے وارٹ سے ہر طرف سے لوگ آگئے وہاں پہ لوگ اتنے جمع ہو گئے کہ کم پڑنا شروع ہو گیا پھر میں اللہ کے فضل سے کونٹیٹی بڑھاتے بڑھاتے آج 20 کلو کا اپما پریپیر ہوتا ہے میرے ساتھ اسلی ہی کا ساتھ میں چٹنی دونوں ہسپٹلز میں کوٹی میٹرنیٹی ہسپٹل اور نیلوفر ہسپٹل میں اللہ کے فضل سے 800 لوگ ڈیلی ناسٹہ کر رہے ہیں لوگ بولتے ہیں تھوڑے لوگ کہ بھائی ہندو کو کیوں کر رہے ہیں مسلمان کو کیوں کر رہے ہیں تو میرے لیے ان کا ایک ہی جواب رہتا ہے ہندو مسلمان مجھے بھوک دیکھتی ہے میں بھوکے کے لیے کام کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلا ہے تو میں یہی چیز کو آگے لے کے نکلاؤں کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں گے کہیں بھی یہ لکھے واہ نہیں ہے کہ بھائی ہندو کو مت کھلاو سکھ کو مت کھلاو مسلمان کو مت کھلاو ہر جگہ ہر مذہب کی کتاب میں یہی لکھے واہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلو تو میں ہر ایک کو یہی جواب دیتا ہوں کہ بھوکا دکھا مجبور دکھا اس کی مدد کرو اس کو کھانا کھلو میرے دوست شہباز حسین اور عارف اور بہت سے لوگ ہیں جو میرے پاس ادنان بیک جو ہر روز میرے لیے آتے ہیں ورک کرنے کے لیے روز صبح میں وہ لوگ بھی آتے ہیں وہیں سے جوپ پہ چلے جاتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں ورک کرتے ہیں یہ پیسے دینا ایک لوگ دے دیتے ہیں مگر ہم کو جا کے یہ ہماری ایک responsibility ہے اس لیے یہی چیز ہے جو مجھے ہر روز وہاں لے کے جاتی ہے لگے فضل سے ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے ہر روز چائے اید ہو باریش ہو پانی ہو دھوپ ہو ہم ہر روز وہاں پہ رہتے ہیں موجود رہتے ہیں ہوتا کبھی دل بولتا کہ میں بھی سو جاؤں میں بھی آرام کروں میں بھی چھٹی لیوں مگر یہ چیز responsibility ہے کہ ہم کسی کے اوپر چھوڑ نہیں سکتے سبا کا ٹائم ہے ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے بہت الحمدللہ میرے فرنڈز کی بہت بڑی back support ہے میرے کو جو اگر میرے exams رہے وہ لوگ میری help کرتے اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی میں کو بڑے بڑے لوگ پوچھتے یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے یہ ریٹائرمنٹ والوں کا کام ہے یہ کام تم کیوں کر رہے ہیں تو میں ایک ہی بولتا ہوں کہ مجھے اور ایک ریسنٹلی فورس کر رہے تھے کہ بھائی پچھے سے میرے فیملی سے سپوٹ آیا دوسروں سے اور بھی لوگوں سے سپوٹ آیا تھا کہ بھائی آپ پہلے پڑ لو کما لو شادی کر لو پھر کچھ ہو جائے گا تو جب یہ کام کرنا تو میں انہیں پلٹا کے ایک ہی سوال کرا موت کب آنے والی آپ پیپر پہ لکھے دے دو میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو میری یہی چیز ہے کہ ہم کیا لے کے آئے تھے کیا لے کے جائیں گے ہم جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم جو پیسوں کے پیچھے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ سب چیز چھوڑ کے جانا ہے ہم لے کے جائیں گے تو ہمارے نیک آمال گوڈ ڈیٹس یہی چیز ہم لے کے جائیں گے یہی چیز ہے جو میں اس مشن کو لے کے نکلا ہوں کہ میرا ایم ہے کہ انڈیا کے ہر گورنمنٹ ہاؤسپیٹل ہر سلم ایری ایس جہاں جہاں ضرورت ہے کھانے کی وہاں وہاں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر سکے میرے اور بھی پروجیکٹ سے جو میرا پہلا پروجیکٹ ہے بریکفارس ڈیسٹریبیشن جو کوٹی میٹرنیٹی ہاؤسپیٹل ہیدر آباد اور نیلو فور ہاؤسپیٹل ہیدر آباد جہاں دونوں ہاؤسپیٹل میں اللہ کے فضل تھے آٹھ سو لوگ کو کھانا کھلاتا ہوں اور میرا ڈینر ڈیسٹریبیشن پروگرام ہوتا ہے جو روڈ پہ بیٹنے والے سونے والے مازو اور ہنڈی کیاپ لوگ کے لیے ڈینر پروائٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور میرے سمر میں وارٹر کیمپس ہوتے ہیں ہم میڈیکل کیمپس کرتے ہیں سلم اریے میں جائے کے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے میرے فرنڈز کی تو ویٹ فری میڈیسنز اور ہم لوگ ریسکیو کا کام کرتے ہیں دوسرے انجیوز کے ساتھ جیسا فاتیما اولے جھوم ہے اور دا سیکنڈ چانس ہے تو جو روڈ پہ لاواری سلوگ رہتے ہیں ہم ان کو اٹھا کے بات کٹنگ نئے کپڑے پینا کے وہ لوگ کو اولڈے جھوم اگر جانے میں انٹرسٹڈ ہے تو ہم وہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور میرے سنگاریڈی میں تین ٹائلرنگ سنٹر چر رہی جہاں پہ چار سو پچاس لیڈیس فری ٹائلرنگ کوچنگ حاصل کر رہے ہیں اللہ کے فضل یہ دنیا کیا ہے بہت سلفیش ہو گئی ہم بہت سلفیش ہو گئے کیوں غریب دکھا ہم اس کے خریب نہیں جاتے ہیں اگر وہ پیسے بھی ہم دے رہے ہیں تو ایسا دور سے ہم دے دیں گے تو یہ چیز ہے ہم ہوتل میں اتنا اڑاتے ہیں بڑے بڑے ہوتل میں کھاتے ہیں مگر ہم غریب کے بارے میں دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو میں آپ سے یہی ریکویشٹ کرتا ہوں اگر آپ کو سکون چاہیے آپ کو ریلاکس چاہیے آپ کو ڈپریشن سے دور بھاگنا ہے کبھی ایک غریب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو اس کے دکھ کے ساتھ اپنا غم بات دکھ بات کے دیکھو اس کے کچھ شیئر کر کے دیکھو اسے کھانا کھلا کے دیکھو آپ کو جو سکون محسوس ہوئیں گا آپ کی آپ اپنی پوری دولت بھی اگر لٹا دیں گے تو یہ سکون نہیں ملے گا جب آپ کو یہ غریب کو کھانا کھلانے میں ملے گا میرا ایم ہے کہ میں انڈیا کے ہر گورنمنٹ ہسپیٹل میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کروں بریکفارس ڈسٹیبیشن پروجیکٹ جہاں پہ ہر صبح روز اڑتے ہی ہر غریب کو کھانا مل جائے یہی میری کوشش ہے یہ مشن لے کے نکلا ہوں انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے یہ کام اور آگے بڑھتا رہے گا